اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے آپ تمام دوستوں کی حدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں امید کرتا ہوں سب دو سہریہ سے ہوں گے تو یہ دوستو وہی نیلا ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں تضابہ گندک کی مدد سے بنایا تھا اس کو جناب آپ بار بار عمل کریں یعنی کہ آپ نے یہ تقرار عمل گیارہ بار آپ نے کرنا ہے تضابہ گندک ڈالنا ہے ہر بار سو گرام اور اس کو آپ نے نرم نرم آگ کے اوپر جو ہے نا وہ ریج انتر کے اوپر رکھ کے آپ نے اڑا دینا ہے یہ آپ کا ایک اکسیری کشتہ تیار ہوگا تو یہ بالکل سفید ہوگا یہ آپ دیکھ لیں جناب یہ میں وزن کرتا ہوں میرا وزن اس میں سے کچھ کم ہوگا کیوں کہ جب میں نے تضاب کو تبدیل کیا تھا تو اس میں وہ جو نیلت ہوتا تھا وہ میرا تھوڑا سا ضائع ہو گیا تھا تو ہیر دیکھتے ہیں جی اس کا کتنا وزن ہے تو یہ آپ کا جو نیلہ یہ اکسیری ہے ٹھیک ہے آگے آپ اس سے اپنی سمجھ اور بوجھ سے جو بھی کام لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تو جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ یہ کسی اور تک بھی مزید جو انہیں یہ پہنچ سکے تو یہ جناب جو ہم نے مٹی کے تیل سے جو گندک نکالی تھی یہ ہم نے اس میں یہ نیلہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے یہ جناب ہم سارے کا سارا جو نیلہ ہے ہم نے اس کا وزن جو ہے نا وہ گندک کا توہر نہیں کیا لیکن ہم نے جتنا بھی نیلہ تھا یہ سارا اس میں ڈال دیا ہے یہ نیلہ جو ہے اب ہم لکڑی کی مدد سے نا اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تو یہ آپس میں گندک کے ساتھ یہ بھی نہ آکے ریاکشن کرتا ہے تو اس کو پھر جب آپ کھرل کریں گے نا تو یہ مومیا سا ہو جائے گا اس گندک کے ساتھ یہ آپ کا جو نیلہ ہے یہ بھی اس میں مومیا ٹائپ ہوگا یہ دیکھے جی جب اس کو ہلا رہے ہیں تو اس میں بلبلے سے چھوٹے چھوٹے بن رہے ہیں تو جن دوستوں نے یہ گندک نکالی تھی تو یہ آگے نیلہ اس کے ساتھ کھرل کر کے اس کو تشویہ دیں یہ تب تک آپ نے تشویہ دینے ہیں جب تک یہ مکمل کھل کے جو ہے نصارے کسارات نیلہ سمیت یہ تیل نہ ہو جائے یہ دیکھے جناب یہ بڑا کمال کا نیلہ ہے اس سے اور بھی آپ مزید کام لے سکتے ہیں اپنی اکل اور سوج کے مطابق تو ہم نے یہ اس لیے دوستوں کی حدمت میں پیش کیا کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ جی آپ نے گندک تو بتا دی تو اس کا اگلا عمل نہیں بتایا تو یہ جناب آپ کے لیے اس کا اگلا عمل ہے اب آپ اس کے ساتھ کچھا جو دارچکن ہے نا وہ بھی آپ کھرل کر کے اس کو تشویہ دے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ فاس جو ہے وہ چاول چاول ڈال کے تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ کھرل تشویہ کر سکتے ہیں تو یا آپ ایسا کر لیں کہ نیلہ اور دارچکنہ اور فاس کو والا کسے کھرل کریں تو اس میں آپ اس کو پھر آپ نہ اس گندک میں شامل کر کے تو تشویہ دیں تو یہ انشاءاللہ آپ کا مکمل کھل کے تیل ہوگا آگے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس کلر میں یہ تیل بنے گا وہ میرے پاس پہلی پکچر ہے کہ جس کی مدد سے میں نے یہ تیل کیا تھا تو اس میں تو ہر میں نے کفور بھی ایڈ کیا تھا لیکن آپ کو کفور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آگے جا کے یہ گندک کا جو تیل ہے یہ اکسیری ہو جائے گا اور یہ ہر کام کرے گا اور یہ جناب کفور ہے یہ سو گرم کفور ہے جو کسی عادت تک تو میں نے قائم کر کے رکھا ہے ابھی اس کو مزید جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے تو یہ جناب کفور ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو مزید انشاءاللہ ہم نے قائم کرنا ہے یہ ابھی مکمل جو ہے وہ قائم نہیں ہوا تو یہ جناب وہ نیلہ ڈال کے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا خرل کیا تو یہ دیکھئے گا یہ مومیاں ہو جاتا ہے نیلہ بھی اس گندک میں یہ دیکھیں یہ نیلہ جو ہے یہ بھی اسی گندک میں موم ہو جاتا ہے تو اگر یہاں پہ آپ کا نیلہ ہام ہوا تو یہ گندک جو ہے یہ کالے رنگ میں آ جائے گی لیکن دیکھیں یہ زیادہ سرخی مائل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی گندک ہے یہ جو آپ کا نیلہ یہ واقعی آپ کے کام کا ہے یہ اکسیری آپ کا نیلہ ہے تو اس کو آپ خرل کریں تشویہ دیں ہلکا سا پھر اس کو خرل کریں پھر تشویہ دیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے زیادہ اس کو آگ اوپر تشویہ نہیں دینا نہیں تو یہ گندک جو ہے یہ جل جائے گی ٹھیک ہے یہ گندک مدبر سمجھ لیں لیکن یہ بالکل مکمل آگ اوپر قائم نہیں ہے گندک تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو جلالیں اور بعد میں پھر آپ بولیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تو کیمیا میں دسترس جو ہے وہ بڑی چیز ہے تو یہ دیکھیں جناب ہم اس کو تشویہ دے رہے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ کس طرح رییکشن کر رہا ہو یہ کس طرح نہ اس کے سائیڈوں کو اوپر جا وہ تیل بن رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں اور آل کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری ہر جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو یہ جناب وہ گندکہ تیل ہے یہ دیکھ لیں جناب اس طرح یہ آپ کا جو تیل ہے یہ تیار ہوگا تو آگے آپ اس سے جو بھی کام لینا چاہیں آپ جس طرح بھی اس سے کام لینا چاہیں تو وہ لیں تو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ جو بھی اس سے کام لے وہ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس سے جو مزید کام ہے وہ لے سکیں تو ہم تو جناب جو بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے انشاءاللہ وہ سچ ہوگا اور آپ انشاءاللہ بنائیں گے وہ بنے گا اجازت دیں اسی کے ساتھ شکریہ جی